المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن ان الحمد للہ نحمده ونستاعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اما بعد ہم قضا و قدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے پچھلے لیکچر میں ہم نے سنا کہ قضا و قدر کا جو معامرہ ہے یہ انسان انسانی عقل جو ہے انسانی عقل کی استطاعت نہیں کہ وہ اس کا احاطہ کرے قضا و قدر کے مسائل کا احاطہ کرے اس کی مثال اس جیسی ہے کہ جو ہمارے پاس سماعت یعنی سننے کی قوت ہے یا دیکھنے کی قوت ہے ہماری بینائی ہیں اگرچہ ہماری بینائی کتنی تیز بھی کیوں نہ ہو لیکن ہم ہر شئے کو نہیں دے سکتے اس کے ایک لیمٹ ہے اسی طرح سماعت کی بھی ایک لیمٹ ہے اسی طرح ہماری عقل کی بھی ایک لیمٹ ہے انسانی عقل جو ہے اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہر ایک چیز کو سمجھ پائے ہر ایک شئے کا احاطہ کرے اور ان مسائل میں سے قضا و قدر کا مسئلہ بھی ہے کہ انسان کی جو عقل ہیں اس میں اتنی قوت نہیں کیا اس مسئلے کا احاطہ کرے اسی لئے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا گیا قضا و قدر کے بارے میں تو انہوں نے کہا قضا و قدر ہیں یہ ہیں بحر عمیق فلا تلجھو یہ گہرا یہ گہرا سمندر ہے اس میں آپ اس میں آپ ڈپکی نہ لگائیں یعنی یہ آپ کے بس کی اس کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے جس طرح اگر سوئی سمندر میں گر جائے جس طرح ناممکن ہے کہ وہ سوئی ہمیں ملے اسی طرح ناممکن ہے کہ ہم قضا و قدر کے مسئلے کا احاطہ کر سکے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ بھی فرمایا قضا و قدر کے بارے میں طریق المظلم یہ ایک اندیری جگہ ہے اندیرہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں اندیرہ ہے فلا تسلکھو پس اس راستے کو آپ اختیار نہ کرو اسی طرح نبیہ علیہ السلام سے ثابت ہے جب صحابہ قضا و قدر کے بارے میں جب انہوں نے ڈسکشن کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا جب انہوں نے آپس میں قضا و قدر کے بارے میں اختلاف کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اَفِهَادَا اُمِرْتُمْ اَبِهَادَا اُمِرْتُمْ کیا آپ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے اَوْ بِهَادَا وُقِّلْتُمْ یا آپ کو اسی کے بارے میں اسی کا آپ کو ذمہ بنایا گیا ہے اَن تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْدَهُ بِبَعْد کہ آپ قرآن کی آیت کو ایک آیت کو دوسرے آیت سے رد کرے کہ یہی آپ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی کا آپ کو حکم دیا گیا ہے پھر فرمایا اَمْ بُرُو مَا اُمِرْتُمْ بِهِ فَتَّبِعُوْهُ آپ دیکھیں جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی پیروی کریں وَمَا نُحِي تُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے اسے اسے اجتناب کرو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب قرآن نے قضاء و قدر کے بارے میں پوچھا سعی بخاری میں حدیث ہیں ابو حرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے کچھ مشرک آئے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے قضاء و قدر کے بارے میں انہوں نے تنازع اٹھایا وہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے قضاء و قدر کے بارے میں بحث کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی ان المجرمین فی ضلال و سعر اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ مجرم جو ہیں وہ گمراہی اور عذاب میں ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہیم ذوقو مسسقر جب انہیں مو کے بل جہنم میں گسیتا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا ذوقو مسسقر جہنم کے عذاب کا مزا چکھو انہا کل شئی ان خلقناہو بقدر ہم نے ہر شئی کو ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے قضو قدر کی تفصیل بیان نہیں کی وہ کیا چاہتے قریش جو مشرقینی قریش تھے وہ چاہتے کہ انہیں قضو قدر قدر کے بارے میں انہیں قضو قدر کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا جائے لیکن اس کی تفصیل اللہ تعالی نے بیان نہیں کی کیوں نہیں کی کیونکہ انسان کی جو عقل ہے وہ اس کا احادہ نہیں کر سکتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے مجمناً جواب دیا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر ہر شئی ایک تقدیر کے ساتھ بنائی گئی ہے ایک تخمین کے ساتھ بنائی گئی ہے اسی طرح قاسم محمد رحمت اللہ تعالی علی ان کا گزر ایسے اشخاص سے ہوا جو قضو قدر کے بارے میں باتے کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے فرمایا تَكَلَّمُوا فِي مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ ذَكَرَ فِي کِتَابِ آپ اس کا ذکر کریں جس کے بارے میں اس بارے میں آپ بات کریں جس کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ہے وَقُفُّوا عَمَّا كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ اور ان چیزوں سے اجتناب کریں جس کا ذکر اللہ تعالی نے نہیں کیا ہے قرآن میں تقدیر کا مجمناً ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کی تفسیر بیان نہیں کی ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ قضاء و قدر کی تفصیلات میں نہ گیرے اس میں نہ پڑے کیونکہ انسان کی جو عقل ہے انسان کے عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی اسی طرح قضاء و قدر کا اس کو مخفی رکھنا اس مسئلے کو مخفی رکھنا اس کے ایک اور وجہ یہ بھی ہے وہ ہیں امتحان اللہ تعالی کی طرف سے ازمائش کہ ایک انسان آیا کہ ایک بندہ ان احکام خاصت قضاء و قدر کا مسئلہ اس کے سامنے انسان سر تسنیم خم کرے کہ نہیں اسے قبول کرے کہ نہیں کیونکہ یہ مسئلہ انسان کے سامنے سے باہر ہے یا ایسے احکام ہم دیکھتے ہیں ہماری شریعت میں کہ اس کی حکمت اور اس کی علت وہ ہم سے مخفی ہے لیکن عبودیت کا تقاضی یہی ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھنا آئے پھر بھی ہم سر تسنیم خم کرے ان احکام پر ہم عمل پیرا ہو جائے یہ قضاء و قدر کا معاملہ بھی ایسا ہے اس کے ذریعے اللہ طلاب نے بندوں کو عزماتا ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو اس کے سامنے اس قضاء و قدر کے مسئلے کو تسنیم کرے اگرچو اس کی عقل سے ماورہ ہو تو اس میں ہمارے لئے عزمائش بھی ہے اور یہ آپ سمجھے کہ جو شخص قضاء و قدر کے بارے میں اس میں اس کی تفصیلات میں نہ جائے گا بلکہ اس مسئلے سے احتراز کرے گا اس مسئلے کی تفصیلات میں نہیں گرے گا تو ایسا شخص ایسا شخص ذہین ہے ایسا شخص ہی ایسا شخص وہ سچا اللہ تعالی کا بندہ ہے تو ایسے شخص کو ہم یہ تعانی نہیں دے سکتے کہ یہ اس کی عقل نہیں ہے یہ لاجک نہیں مانتا وغیرہ کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے جس طرح ہم اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آسمان کے جو تارے ہیں ان کو گنو پھر اگر وہ کوئی شخص ان کو نہیں گن پائے گا کیا ایسے شخص کو ہم یہ تعانی دے کہ یہ شخص نابلد ہے یہ شخص کند ذہن ہے بلکہ جو شخص اسے کند ذہن کہے گا لوگ اسے ہی بے وقف سمجھے گے کیونکہ ایسا انسان کے لئے ممکن نہیں ہے آسمان کے جو تارے ہیں انسان کی استعداد نہیں ہے کہ وہ انہیں گنے اسی طرح قابل ممدوح ہے اس کی مدح کی جائے گی جو شخص ان مسائل سے دور رہتا ہے اور مضمون وہ شخص ہے جو اس مسائلے میں اس کی بھاری کیوں میں پڑ جائے گا اب جو معاملہ ہے عرب کا جو معاملہ تھا یعنی دوری جاہلیت میں کیا وہ قضاء 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 نہیں کرتے بلکہ ان کے اشعار ایسے موجود ہیں جن میں وہ جن میں وہ تقدیر کا اعتراف کرتے ہیں تقدیر کو مانتے تھے وہ قضاء قضاء کا انکار نہیں کرتے لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو انہوں نے جبر کا عقیدہ پگڑا وہ ان کا اناد ہی تھا لیکن انہوں نے قضاء 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 کا انکار نہیں کیا فعل اب احمد بن احیاء رحمت اللہ تعالی یہ ایک مشہور نحوی اور لغوی تھے محدث بھی تھے دون نائن وائن ہجر میں ان کی وفات ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں لَا أَعْلَمُ عَرَبِيًا قَدْرِيًا میں کسی عربی کو جو ٹھیٹ عربی ہو میں کسی ان میں سے کسی کو نہیں جانتا جو قدری ہو جو قدر کا انکار کرتا ہو قیلَ لَهُ يَقَعُ فِي قُرُوبِ الْعَرَبِي الْقَوْلُ بِالْقَدْرِ کیا دل میں عربی جو شخص ہوگا اس کے دل میں کبھی تقدیر کے انکار کا خیال آتا ہوگا یعنی وہ تقدیر کا انکار کرتے تو انہیں کہا معاذ اللہ ایسا صحیح نہیں ہے مَا فِي الْعَرَبِي إِلَّا مُتْبِتُ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّتِ وَالْإِسْلَامِ جو بھی عربی ہیں وہ سب قضا و قدر کو مانتے چاہے قضا و قدر میں چاہے کھیر ہو یا شر ہو جاہلیت کے دور میں بھی اور اسلام کے دور میں بھی ذَلِكَ فِي أَشْعَارِهِمْ وَقَلَامِهِمْ كَثِير صعاب لحمت الرحی علی کہتے ہیں کہ ذَلِكَ فِي أَشْعَارِهِمْ وَقَلَامِهِمْ كَثِير ان کے جو اشار ہیں ان کا جو کلام ہم تک پہنچا جاہلیت کے دور کا پھر صحاب عطابین عطبع عطابین ان کے کلام میں ایسا واضح ہیں کہ وہ تقدیر پر ایمان لاتے لیکن انہیں جب کفار قریش تھے کچھ ایسے کفار اور مشرق تھے جنہوں نے جبر کا عقیدہ انہوں نے اپنایا انہیں کہا کہ انسان مجبور ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَقُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَّا أَشْرَقْنَا وَلَا آبَعُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان قریب جنہوں نے شرق کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے جو باب دادا تھے وہ شرق نہیں کرتے کس کا سہارا انہوں نے لیا جبر کا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْ اور ہم کسی شای کو حرام نہیں کرتے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا اللہ تعالیٰ نے ان کے تردید کی یہ جو انہوں نے بہانہ بنایا اس عذور کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح تقذیب کی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ان سے آپ کہیں کیا آپ کے پاس علم ہے کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی اس سے باخبر کرو ان تتبعونا اللہ ظن آپ صرف گمان ظن کے پیشے پڑ رہے ہو اسی کی پیروی کرتے ہیں وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ آپ صرف گمانا ہی آپ صرف تخمینہ اور اپنے اعتبار سے گمان کرتے ہوں یہ جو آپ نے عذر بیان کیا اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلُشَّاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ آپ کہے کہ وَازِعَ حُجَّةُ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اسی کی طرف سے ہے فَلَوشَّاءَ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ آپ سب کی وہ رہنمائی فرماتا آپ سب کو ہدایت دیتا تو اس سے معنم ہوتا ہے کہ عرب جو تھے جاہلیت کے دور میں بھی وہ تقدیر کے منکر نہیں تھے بلکہ انہوں نے جبر کا عقیدہ انہوں نے اپنی عناد کی بنیاد پر انہیں جبر سے سہارا لیا پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں پہلے جب یہ قول تقدیر کی نفیقہ قول وجود میں آیا وہ جو پہلا شخص جس نے اس قول کو ایجاد کیا وہ تھا معبد الجوہنی معبد الجوہنی اور وہ بسرہ میں رہتا وہ عیسائیوں سے متاثر ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا نام سی سوہ ہی تھا کچھ کہتے ہیں کہ اس کا نام سو سن تھا کچھ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ اشکاس ہیں کہتے ہیں کہ یہ عیسائی تھا یا مجوسی تھا یہ سو سن یا سی سوہ جس کا نام بتایا جاتا ہے یہ مجوسی یا عیسائی تھا اسی سے متاثر ہو کر معبد الجوہنی نے تقدیر کے انکار کا قول ایجاد کیا امام الاؤزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں ان اصلہ بدعات القدری من سوسن النصرانی کہ بدعات جو تقدیر میں جو بدعی قول نکالا گیا وہ سوسن النصرانی کا تھا اس کی بنیاد کس نے ڈالی سوسن جو عیسائی تھا اخذہا عنہو معبد الجوہنی اخذہا عنہو معبد الجوہنی اس سے کس نے یہ لیا معبد الجوہنی اسی عیسائی سے یہ قول لیا وَأَن مَعْبَدٍ أَخَذَهَا غَيْلَانُ الدِّمَشْقِي فِرْمَعْبَدْ سے غَيْلَان دِّمَشْقِي نے اس قول کو اختیار کیا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ جو تقدیر کا جو انکار تھا اس کے متعلق جو بدع ایجاد ہوئی وہ عرب میں نہ تھی نہ تو عراق میں نہ شام میں جو مسلمان پیدا ہوئے تھے بلکہ یہ عراق میں تب یہ قول وقوع پذیر ہوا جب عیسائی اور مجوسی اسلام میں داخل ہونے لگے جو پہلے عرب تھے جاہلیت کے دون میں فرصحابہ تابعین وغیرہ اتباؤ تابعین جو ٹھیٹ عرب تھے وہ تقدیر کے منکر نہیں تھے بلکہ یہ تب اسلام میں مسلمانوں میں تب یہ قول وقوع پذیر ہوا جب عیسائی اور مجوسیوں نے اسلام قبول کیا دعوت ابن ابی ہند ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے اور زیاد ابن یحیاء الحسانی یہ دونوں علماء فرماتے ہیں ما فشت القدریت بالبصرہ بصرہ میں قدری نہیں پھیلے حتی فشا من اسلم من النصرہ یہاں تک کہ جب عیسائیوں نے اسلام قبول کیا جب عیسائیوں نے اسلام قبول کیا تو انہی سے یہ قول پھر صادر ہوا پہلے جو عرب تھے جنہوں نے پہلے سے ایمان لائے تھا ان میں یہ قول موجود نہیں تھا کیونکہ کچھ ایسائی بھی تھے اور مجوسی بھی تھے ان کے کچھ ایسے گروہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو تقدیر تقدیر کا انکار جو یہ قول تھا وہ ان کے دل و دماغ میں تھا تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ اس قول کو ہم کس سے ثابت کریں قرآن و حدیث سے ثابت کریں تو بہرحال انہی سے یہ قول وہ کوپذیر ہوا انہی سے یہ قول ایجاد ہوا اور انہی سے معبد الجہنی نے یہ قول اختیار کیا پھر بعد میں یہ پھر پھیلا سلیمہ ابن حمید بیان کرتے ہیں کہ انہو کان جیلسا مع محمد ابن قعب القراضی وہ کہتے ہیں کہ میں محبت ابن قعب القراضی کے ساتھ بیٹھا تھا فحدثہم عن امرائت قدمت من المجوس اس نے ایک واقعہ بیان کیا ایک خاتون کا جو مجوس سے تھی جو مجوس ہی تھی ومعہ ابن اللہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا فأسلامت وحسن اسلامہ اس خاتون نے اسلام قبول کیا اور وہ اچھی مسلمان بنی فَقَبِرَ اِبْنُهَا فَقَذَّبَ بِالْقَدْرِ جو اس کا بیٹا تھا جب وہ بڑا ہوا تو اس نے تقدیر کا انکار کیا وَدَعَ اُمَّهُ الْا ذَلِكُ اور اس نے اپنی ماں کو بھی اس کی طرف دعوت دی ماں سے بھی کہا کہ آپ تقدیر کا انکار کریں تو ماں نے اس سے کہا یہ تقدیر کا انکار کرنا یہ آپ کے آبا و اجداد کا دین ہے جو مجوسی تھے یعنی مجوس کا دین ہے اَفَا تَرْجِعُ الْا الْمُجُوسِيَّتِ بَعْدَ اِذْ اَسْلَمْنَا کیا اسلام لانے کے بعد آپ پھر سے مجوسی بننا چاہتے ہو قال سلیمان یعنی ابن حمید تو سلیمان ابن حمید نے بیان کیا تَعَنَ نَافِعٌ مَوْلَا ابن عُمَرَ قْرِبا من مجلس ہی یہ جو کلام تھے جو واقع انہوں نے بیان کیا یہ ابن عمر کے جو آزد کردہ گلام تھے نَافِع رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی یہ کلام سنا جب انہوں نے سنا انہوں نے کہا فَأَقْبَلَ عَلَى الْقُرَضِ اس نے قرَضی سے کہا صدق تھا آپ نے سچ کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ اس کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّهُ لَدِينُ الْمُجُوسِيَّةِ یہ مجوسیوں کا دین ہے یعنی تقدیر کا انکار کرنا یہ کن کا دین ہے مجوسیوں کا دین ہے اس لئے کچھ احادیث میں آیا ہے قدری جو ہیں وہ میرے امت کی مجوس ہیں یہ بہت سارے احادیث میں ایسا آیا ہے لیکن ان احادیث کی آسانیت ضعیف ہے لیکن اصلاف میں ہم ایسے بہت سارے ان کو پاتے ہیں جنہوں نے قدریہ کو جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا انہیں وہ مجوس کہتے ہیں بہت سارے اصلاف ایسے ہیں جو انہیں تقدیر کے منکرین کو مجوس کہتے ہیں کیونکہ مجوسی ایسے لوگ ہیں جو دو خالق کے جو مانتے ہیں کہ دنیا میں کائنات کے دو خالق ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شرق کو پیدا نہیں کر سکتا شرق کو اللہ تعالی نے نہیں بنایا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو اس کی استطاعت اللہ تعالی کے پاس قدرت نہیں کہ وہ شرق کو پیدا کرے تو انہوں نے کہا اللہ تعالی کے مد مقاب انہوں نے ایک اور خالق کو کھڑا کیا انہوں نے اسی لئے انہوں نے تقدیر کا انکار کیا انہوں نے کہا کہ روشنی جو ہیں روشنی خیر خیر کا تخلیق کرنے والا ہے روشنی خیر کو تخلیق کرتی ہیں اور اندیرہ جو ہیں وہ شرق کا شرق کا خالق ہے اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ شرق کو بنانے والا شیطان ہے اب انہوں نے کس کو خالق بنایا اللہ تعالی کے سوا یا تو اندیرے کو خالق بنایا یا تو شیطان کو خالق بنایا اسی لئے ایسے اصلاف بہت سارے ایسے اصلاف تھے جو قدریہ کو کیا کہتے مجوز کہتے کیونکہ تقدیر کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے دوسرے کو اللہ تعالی کے سوا ایک اور خالق کو ماننا وہ کیسے وہ آئے گا ابن عباس ابن عمر نافع مجاہد محمد القراضی وغیرہ ان سے ثابت ہیں وہ تقدیر کے ممکنین کو مجوسی کہتے ہیں اب ہے مسئلہ الطوائف المخالفة للسلفی فی مسئلہ القدر قدر کے معاملے میں ایسے گروہ جنہوں نے اصلاف کی مخالفت کی ان میں سے مشہور ترین دو گروہ ہیں ایک تو قدریہ مشہور گروہ الَّذِينَ يَارُونَ أَلَّا قَدْرَ يُقَدِّرُهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلَقِ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے اللہ تعالی کے بس کی بات نہیں کہ وہ تقدیر نعوذ باللہ تقدیر کو بنائے وہ تقدیر بیان کرے وہ تقدیر کو لکھے یا اس کو تقدیر کا بیان کرے وَأَنَّهُ خَلَقَهُمْ وَسَارُوا كَمَا أَرَادُوا لَمْ يَشَأْ لَهُمْ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَنفُسُمْ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا پھر جو لوگوں نے اپنے سے چاہا انہوں نے ویسا اختیار کیا لَمْ يَشَأْ لَهُمْ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَنفُسُمْ اللہ تعالی کا ارادہ ان پر نافذ نہیں جو شخص خود جو یہ مخلوق خود ارادہ کرتے بس انہی کا ارادہ ہے اللہ تعالی کا ارادہ نہیں ہوتا وَهَا أُولَئِ بَدَعُوا بِنَفِي الْقَدَرِ انہوں نے تقدیر کی نفی اختیار کی ثُمَّ قَادَهُمْ نَفِيهُ إِلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ اَفْعَالِ أَنفُسِهِمْ اب جب انہوں نے تقدیر کا انکار کیا انہوں نے پھر کہا جو مخلوق کے جو افعال ہے ہمارے جو افعال ہے یہ انسان کی خود کی تخلیق ہے ان افعال کا خالق نعوذ باللہ اللہ تعالی نہیں ہے فَلَمْ يَقُولُ بِخَلْقِ اَفْعَالِهِمْ إِلَّا بَعْدَ الْتِزَامِهِمْ بِنَفِي الْقَدَرِ جب انہوں نے تقدیر کا انکار کیا بعد میں اس تقدیر کے نفی کی بنیاد پر انہوں نے یہ قول دوسرا ایک کفریہ قول ایجاد کیا وہ تھا کہ لوگ جو ان کے افعال ہیں ان کی تخلیق کون کرتا ہے خود انسان نعوذ باللہ اللہ تعالی ان کا خالق نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باطل کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے دوسرے باطل سے سہارا لیا ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی آپ بدعاتی اقوال دیکھیں گے تو آپ دیکھیں ایک ہی قول بدعاتی قول نہیں ہوتا بلکہ اس قول کو پھر ثابت کرنے کے لئے اور دوسرے باطل اقوال ایجاد کیا جاتے ہیں یہ جو باطل ہیں بدعات ہیں یہ بدعات کی خاصلت ہی ہے اس کے باراکز آپ دیکھیں گے صحیح قول جو ہوتا ہے اس کے لوازمات بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن باطل قول کے لوازمات بھی باطل ہوتے ہیں پھر ایک باطل کو ثابت کرنے کے لئے اور بھی کئی باطل اقوال ایجاد کیے جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک اور خالق کو ایک اور خالق کے وہ قائل بنے انہوں نے کہا افعال جو ہمارے افعال ہیں وہ ان کی تخلیق کو ان کرتا ہے وہ خود انسان ان کی تخلیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس میں نہیں ہے تو اس قول سے وہ یہ قول پہلے قول سے زیادہ سخت اور آشد تھا کیونکہ اس سے دو خالق لازم آتے ہیں ایک تو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نفی بھی ہوتی ہیں اور دوسرے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک اور خالق کا تصور بھی اس سے ایجاد ہوتا ہے کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مخلوق کے افعال نہیں بنائے تو اس کا خالق کون ہوگا؟ تو ایسے مخلوق بھی موجود ہیں جن کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ ان کا خالق نہیں ہے تو اس کا خالق کون ہے؟ خود بندہ تو اللہ تعالیٰ اب ایک ہی خالق نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی ایک اور خالق ہیں جو کہ واضح کفر ہیں یہ ان کا قول تھا شیخ تریفی اور بیان کرتے ہیں انہوں نے پہلے جو ہم نے کہا جب انہوں نے تقدیر کا انکار کیا تو انہوں نے علم کا بھی انکار کیا جو قدریہ میں گلات تھے ایکسٹریمسٹ تھے قدریہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار کیا جس کی تفسیر ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بیان کی جس نے تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی علم کا انکار کیا ان میں سے پہلا شخص جو تھا جس نے یہ قول ایجاد کیا وہ تھا معبدالجوہنی پھر اس کی پیروی کی گئی اس قول میں اور صلف کا اجماع ہے اس کے کفر پر معبدالجوہنی کی تکفیر صلف نے کی اور صلف کا اتفاق ہے کہ یہ جو قول ہیں یہ کفریہ قول ہیں اور یہ شخص بھی کافر تھا اور ہر کوئی شخص جو اس جیسا قول کہے گا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے معبدالجوہنی کا رد اس قول کا رد بہت سارے صحابہ سے بھی ثابت ہیں جن صحابہ نے اس شخص کو پایا ایسے قول کو پایا ان ساروں نے اس کی تردید کی اس کا رد کیا ان میں سے عبدالجوہ بن عمر عبدالجوہ بن عباس عبدالجوہ بن عبی اوفا جابر عنس عقبہ ابو حریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں تو جب انہوں نے قدریہ نے جب اللہ تعالیٰ کی علم کا انکار کیا تو جو ہم نے تقدیر کے جو مراتب ہم نے کہے علم مشیعت کتابت خلق تو انہوں نے ان کا بھی انکار کیا جب انہوں نے بنیاد کا ہی انکار کیا تو انہوں نے جو بھی اس کے بعد جو درجات آتے ہیں ان کا بھی انہوں نے انکار کیا مہونہ کا قدریہ دون الغلات اب قدریہ میں ایسے بھی ہیں جو گلات نہیں ہیں جو ایکشریمسٹ نہیں ہیں وہم المعتزلہ وہ کون ہیں معتزلہ وہ بھی قدری ہیں لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے علم والکتابہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا اضباط کیا اور کتابت کا بھی اضباط کیا لیکن انہوں نے مشیعت کا انکار کیا اور کس کا انکار کیا بندو کے افعال کی تخلیق کا انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ بندو کے افعال کا خالق اللہ تعالی نہیں ہے انہوں نے کہا چاہے جن ہو چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو ان کے جو وہ کرتے ہیں ان کے افعال کا خارق اللہ تعالی نہیں ہے اور بعض ایسے معتضلہ بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالی کی قدرت کا انکار انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کے پاس استطاعت نہیں ہے اللہ تعالی کے پاس قوت اور طاقت نہیں کہ وہ ان مخلوقات کے افعال کو بنائے ان کی تخلیق کرے کچھ ایسے بھی معتضلہ میں سے تھے اسی لئے ہم نے پہلے بھی کہا کہ تقدیر کے انکار سے اللہ تعالی کی قدرت کا انکار بھی لازم آتا ہے اسی لئے بہت سارے ایسے اصلاف تھے جنہوں نے تقدیر کے بارے میں کہا قدرت اللہ تقدیر کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے زائر بن اسلام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہ اللہ جمعہ وہ کہتے کہ تقدیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یعنی تقدیر کا انکار کرنے سے لازم آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہو اسی لئے انہوں نے تقدیر کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے شیخ طریفی رحمت اللہ حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں وَمِنْ لَوَازِمِ قَوْلِ الْقَدْرِيَةِ قَدْرِيَةِ کو جو قول ہے یعنی تقدیر کا انکار کرنا اس سے چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ باطل قول کی جو لوازمات آتے ہیں وہ بھی باطل ہوتے ہیں اب تقدیر کے انکار سے جو اقوال لازم آتے ہیں وہ باطل اقوال یہ ہے فِي نَفْئِهِمْ مَشِئَةَ اللَّهِ وَإِخْتِعَرَهُ وَقُدْرَتَهُ ان کا انکار کرنا اللہ طرح کی مشیط اور اللہ طرح کا اختیار اور قدرت کا انکار کرنا وَجَعْلِ الْمَشِئَةِ لِلْعَبْدِ وَحْدَةِ انہوں نے کیا کہا یہ جو مشیط ہیں جب بندہ کوئی فیال کرتا ہے اس کا ارادہ بندہ کرتا ہے بندے کے ارادے سے کرتا ہے اس میں اللہ طرح کی مشیط نہیں ہوتی وَعَنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّرُ عَلَى الْعَبَادِ شَيْئَةِ ان کا یہ کہنا کہ بندو پر اللہ طرح نے ان کی تقدیر نہیں بنائی یہ جو کرتے ہیں اس میں اللہ طرح کی مشیط وغیرہ نہیں ہوتی ہیں اس سے جو باطل اقوال جو ثابت اس سے لازم آتے ہیں وہ یہ ہے وَصُفُ اللَّهِ بِالْعَجَزِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى یہ کہنا تقدیر کا انکار کرنا اللہ طرح کی مشیط کا انکار کرنا اس سے کیا لازم آتا ہے اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم عجز سے وصف کرتے ہیں یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے نعوذ باللہ عاجز ہے اسی لئے ہم نے کہا اصلاف ایسے تھے کچھ ایسے اصلاف تھے جنہوں نے تقدیر کو قدرت اللہ کہا مثلا زید بن اسلام کہتے ہیں القدر قدرت اللہ تقدیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا اس نے کس کا انکار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا کیونکہ تقدیر کا نکھنا انسان کے افعال میں تقدیر کا دخل نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ارادے کا دخل نہ ہونا اس سے کیا لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کچھ افعال سے کچھ اشیاء سے آجز ہے اسی طرح احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں القدر قدرت اللہ علی العباد تقدیر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس طرح ایک اور باطل قول جو اس سے لازم آتا ہے وہ ہے تقدیر کا انکار کرنے سے لازم یہ قول بھی آتا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے بندوں کے افعال جو ہیں اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نہیں کی وَأَنَّ الْإِنسَانَ هُوَ يَخْلُقُ فِعْلَهُ انسان خود اپنے فعل کو بناتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے وَلَيْزَمُ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِوَجُودِ خَالِقَيْنَ جب اللہ تعالیٰ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال نہیں بنائے تو ان کا خالق کون ہے ان کا خالق انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور خالد کو ایک اور اللہ تعالیٰ کے بغیر دوسرے کو خالق مانا گیا کما قالت المجوس جیسا کہ مجوس کہتے ہیں اسی لئے حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام میں بیان کیا المعروف کلہ صدقہ ہر کوئی معروف وہ صدقہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ صَانِعُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ اللہ تعالیٰ ہر ایک صانعہ کو بنانے والا ہے جو بھی شخص کوئی چیز بناتا ہے اس کا خالق کون ہے بنانے والے کا خالق بھی رب ہے اور جو وہ بناتا ہے اس کا خالق بھی کون ہے اصل خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور دوسرا گروہ جو جنہوں نے اسلاف کی مخالفت کی تقدیر کے بارے میں ایک تو تھا قدریہ دوسرا ہے ان کے برقس ایک اور گروہ ہیں جبریہ انہیں جبریہ کہتے ہیں وہ جہمیہ ہے جہمیہ کہتے ہیں الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْخَلْقَ بِيَدِ الْخَالِقِ يُدَبِّرْهُمْ بِمَشِئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَبِّيْلَا مَشِئَتِ الْلَّهُمْ وَلَا اَخْتْيَارِ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مخلوق کرتا ہے وہ کس کے ارادے سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے لیکن مخلوق میں اس کے کوئی مخلوق کی مخلوق کا کوئی ارادہ اس میں نہیں ہوتا مخلوق کا کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ کیا ہے انسان کیا ہے مخلوق کیا ہے یہ مجبور ہے کوئی بھی عمل بندہ کرے ان کے نزدیک وہ کیا ہیں وہ مجبور ہے اس کا ارادہ نہیں چلتا اس کے پاس اختیار نہیں ہے فَلَمْ يَفَرِّقُوا فِي الْكَوْنِ بَيْنَ جَمَادٍ وَحَيْوَانٍ وَإِنسَانٍ وَهَا أُولَاءِ فَرُّوا مِنْ تَعْلِيلَاتِ الْقَدَرِيَّ وَتِعُوِلَاتِهِمْ وَلَمْ يَتَوَسَّطُوا تو ان کے نزدیک جانوار انسان وغیرہ یہ سارے ایک جیسے ہیں تو ایک فاسد سے وہ نکلے قدریہ کا قول سے نکلے انہوں نے بیش کا راستہ اختیار نہیں کیا فَقَالُوا بِإِثْبَاتِ الْقَدَرِ وَنَفِي مَشِئَتِ الْعِبَادِ تو انہوں نے تقدیر کا اثبات کیا لیکن انہوں نے کہا کہ بندے کا ارادہ نہیں ہوتا بندے کا اختیار نہیں ہوتا وَعَدَمِ اِمْكَانِ خُرُوجِهِمْ عَنْ مُرَادِ رَبِّهِمْ وَزَعَمُوا تَنزِحَ اللَّهِ عَنْ خُرُوجِ مَخْلُقَاتِهِ عَنْ تَصْرُّفِ وَتَدْبِيرِهِ فَوَقَعُوا فِي مَا هُوَا أَعْضَمُ مِنْ ذَلِكِ تو قدریہ کے قول سے نکلنے کے لئے انہوں نے دوسرا قول اختیار کیا جو دوسرا قول بھی باطل تھا اس سے بھی زیادہ خطیر تھا وہ ہوا ابطال الشریعہ اب اس کے اللہ وازمات آپ دیکھیں اگر ہم یہ کہے کہ بندہ مجبور ہیں تو شریعت کا مقصد کیا ہے تو بندے کو مکلف کیوں بنایا گیا جب بندے کو اختیار ہی نہیں جب بندے کا ارادہ نہیں چلتا تو شریعت کا مقصد کیا ہے احکام کا مقصد کیا ہے تو اس سے شریعت کا ابطال لازم آتا ہے اس سے شریعت تعطیل ہوتی ہے وَالْقَوْلُ بِعِقَابِ اللَّهِ الْعِبَادَ عَلَى مَا لَا اختیارَ لَهُمْ فِيهِ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی بندو کو عذاب دیتا ہے کس پر عذاب دے گا جس پر انسان کا اختیار ہی نہیں تھا جب ان کے نزدیک جبریہ کا قول کیا ہے اگر کوئی شخص گناہ کرے گا مثلا اس نے بدکاری کی یا چوری کی تو کل کو اللہ تعالی اسے اس پر عذاب دے گا لیکن ان کے قول کے اعتبار سے وہ عذاب کیا ہوگا مُنَعُدُ بِاللَّهِ ظُلُمْ ہے کیوں ظُلُمْ ہے کیونکہ بندے کی اختیار میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا وہ مجبور تھا چوری کرنے پر وہ بدکاری پر مجبور تھا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ قول کتنا خطیر ہیں انہوں نے ایک اور باطل قول قدریہ کے قول کے برعکس ایک اور قول باطل قول ایجاد کیا تو یہ تھا قدریہ اور جبریہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگرے لیکچر میں ہم اشاعرہ کا جو قصب کا جو ان کا کنسپٹ ہیں اس کے بارے میں ہم پڑیں گے واللہ تعالی عالم وصل اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین علم نار 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 اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن